حدیث نمبر آٹھ سو اک سٹھ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی پھر سلام پھیرنے کے بعد فرمایا اے فلان تم اچھی طرح نماز نہیں پڑھتے کیا نمازی نماز پڑھتے ہوئے اس بات کا خیال نہیں کرتا کہ وہ کس طرح نماز پڑھے اور وہ محض اپنے لئے نماز پڑھتا ہے اللہ کی قسم میں اپنے پیچھے بھی اسی طرح دیکھتا ہوں جس طرح اپنے آگے دیکھتا ہوں حدیث نمبر آٹھ سو باسٹھ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں صرف قبیلے کی طرف دیکھتا ہوں اللہ کی قسم مجھ پر تمہارے رکوع اور سجود بھی پوشیدہ نہیں میں تو تمہیں پیٹ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں حدیث نمبر آٹھ سو ترے سٹھ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوہ سجود کو پورا کیا کرو اللہ کی قسم بے شک میں تمہیں پیٹ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں جب تم رکوع کرتے ہو اور تم سجدہ کرتے ہو حدیث نمبر آٹھ سو چونسٹھ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکوع اور سجدہ پورا پورا کیا کرو پس با خدا میں اپنی پشت کے پیچھے سے تم کو تمہارے رکوع اور سجدہ کی حالت میں بھی دیکھتا رہتا ہوں موسیقا